نمسکر سینک بھائیوں سینک بھائیوں جو تصویر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو یہ خود ایک پور فوجی ہیں اور گرو گرام کے رہنے والے ہیں ان کی ایک بہادری کہوں یا ایک بہت بڑی انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے کل کل کے دن یہ گرو گرام کے رہنے والے میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو اور اپنے گاؤں کھانسا کے اندر ان کا اس گاؤں کے اندر ان کا ایک اپنا پلوٹ ہے اور اپنے یہ کل پلوٹ سے باہر نکل رہے تھے اچانک سے حملہ وروں نے ان کے اوپر حملہ بول دیا اور لگ بک چار گولیاں چار گولیاں ان کو ماری گئی ہیں لیکن ان کی بہادری کیا رہی وہ بتا دیتا ہوں جب ان کو چار گولیاں لگ گئی حالانکہ یہ فوجی ہیں اسی لیے انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری جنہوں نے حملہ وروں نے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ان کی گردن پکڑ کے اور ان کی بندوق ہاتھ سے چھین کے پھینکی پہلے تو اور اس کے بعد نزدی کی پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر کے اس طرح سے ان کے سر میں مارے ہیں کہ ان کے ترنت موقع پر ہی موت ہو گئی اور جب ان کو گھائل حوستہ کے اندر وہاں پر ہسپٹل میں لے کے جائے گیا تو کچھ دیر کے علاج کے بعد دکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا لیکن بہت بہادری کی بات یہ رہی کہ انہوں نے چار گولیاں لگنے کے بعد بھی حملہ وروں کو چھوڑا نہیں اس طرح سے جکڑ لیا کہ وہ ان کے چنگل سے بچ نہیں پائے اور وہاں پہ نزدی کی پڑے ہوئے پتھروں سے انہوں نے ان کے سر کے اوپر وار کیا جس سے ان کے موت بھی ہو گئی اور وہاں کے اے سی پی نے کیا کچھ کہا ہے اس معاملے میں وہ بھی پوری ویڈیو آپ یہاں پر دیکھئے کر دوارا لگ بگ دھائی بجے کا گھٹنا کرم ہے کھانٹسا گاؤں کے اندر کی ایک واردات کو انجام دیا گیا ہے جس میں سنیل فوجی جو مرتک ہیں ان کے اوپر ایک دینیش اور ٹیمو نام کے ایک ویکٹین آگے فائر کر رہا ہے لگ بگ تین سے چار فائر کرے گئے تھے اور محقے کی سی سی ٹی وی اگرہ حاصل کری جا رہی ہے گھٹنا پہ انسپیکشن کرا جا رہا ہے سین اوف کرائیم جو ٹیم ہے اس کے دوارہ اور جو گھٹنا کرم کے پیچھے کی جو بتا رہے ہیں پیچھ مہمی اس پرکار سے ہے کہ جو سنیل فوجی کے اوپر دینیش اور ٹیمو نے آکے یہاں پر فائر کرا اور اسی گھٹنا کرم کے دوران جو دینیش ہے اس کو بھی چوٹ لگی ہے گمبیر چوٹ لگی ہے جو اس کے چلتے گھٹنا کرم کے دونوں کی ہی ڈیتھ ہوئی ہے جو سنیل فوجی کو لے جایا گیا میڈی سیٹی کے اندر اور وہاں علاج کے دوران ان کو مرتک گھوشت کرا گیا ہے اور جو دینیش جو واردات انجام دینے آیا تھا اس کے بھی چوٹ لگنے کا آرہاں یہی پر موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے دینیش کو کس چیز کی چوٹے باری گئی تھے کون لوگ تھے دینیش کو کچھ لاتھی روڈ وغیرہ کیسے چوٹ لگی ہوئی ہے ہمیں سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ موقع پہ کس طریقی اگھٹنا کرم کا انجام دیا گیا ہے وہ انویسٹیگیشن کا میٹر ہے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی بھی وستر طور پر آپ کو بتایا جائے سنیل اکیلہ تھا یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ تھے ابھی سی سی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے جو حال فلال میں اب تک کی پرارمبک جو اب تک جہاں چھو پائی ہے اس میں رہے کہ سنیل جو فوجی ہیں وہ اپنے یہاں پلوٹ سے باہر نکلے ہیں اور اس کے بعد دینیش ناکے اتابر طور ان کے پر فائر کر رہا ہے اور اس کے بعد ان کو فائرنگ سے روکنے کے عوض میں سنیل نے ان کو قابو پانے کی کوشش کریا جس گھٹنا کرم کے دوران یہ سبھی واردات ہوئی ہیں